الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہونا للمنکر محترم صاحبین اکرام میرے عزیز دوستو رمضان کی آمد آمد ہے آج کا یہ پروگرام استقبال رمضان کے انوان سے عظمت قرآن مجید کے انوان سے منقل کیا گیا ہے الحمدللہ آج سے تین چار ماہ قبل ہمارے پیر و مرشد پیر حبیباللہ صاحب نقشبندی دابن قاتم العالیہ یہاں اس مسجد میں تشریف لائے اب بھی ان کا پروگرام تھا میری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں باہر برون ملک سفر پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ واپسی پر میں ضرور تشریف لاؤں گا تو یہ ان کی دعاوں کا سمر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رونک لگا دی یہ عبادی کر دی اس پر جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ تین چار ماہ میں اللہ پاک نے ہمارے مدلسے کی عمارت کو کھڑا کر دیا جس طرح ہمیں ضرورت تھی اس وقت کی ضرورت تھی اللہ پاک نے ہماری مدد کی ہماری عمارت بھی بن گی اللہ پاک نے اس کی عبادی کا سبب بھی پیدا فرما دیا بچوں اور بچیوں کی حفظ کی کلاس بھی ہو گی الحمدللہ داخلہ بھی شروع ہو گیا آج اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کیا کہ مستورات کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا مجھے حمید نہیں تھی کہ اس طرح اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے لیکن الحمدللہ اتنا بڑا پروگرام ہوا اتنا کامیاب پروگرام ہوا مستورات کے نیک ارادے بھی سامنے آئے داخلے بھی سامنے آئے ان کے نیک عظم بھی سامنے آئے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ یہ پروگرام چلتا رہے گا اللہ پاک اس مسجد مدرسوں کو بات کرے گا انشاءاللہ آپ سب دوستوں نے جنہوں نے تعمیر و ترقی میں میری اس معاملے میں معاملت کی ہے میں سب کا شکر گزار ہوں اللہ پاک سب کو حجرِ عظیم اتا فرمائے تو ہمارے بہمانِ قرامی حضرت مولانا انتظار احمد عثمانی صاحب تشریف لات چکے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیال اتا فرمائے یہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور میں آپ سب حباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اللہ آپ کو اسی طرح آنے کی طفیق داب ہوں گائے مجھے آنے کی پر تشریف لائے اللہ لائے مجھے آہ衝 متمید مجھے آنے کی